السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے السانک سیرپ کے بارے میں السانک ایک سائٹو پروٹیکٹنٹ ایجنٹ ہے جو کہ باڈی میں ہامفل سیلز کے خلاف کام کرتا ہے اور پروٹیکشن فراہم کرتا ہے السانک سیرپ میں ایکٹیو انگریڈینٹ سکرالفیٹ ہوتا ہے اور سکرالفیٹ 1981 میں FDA سے اپروف ہوا السانک سیرپ کا استعمال میدے میں درد کی شکایت میدے میں سوزش اور میدے کے السر کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے آج کل میدے کی تکلیف میدے کا السر بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ہماری خوراک ہے پہلے ہم کھاناں بلکل تازہ اور سادہ کھاتے تھے مگر اب کین فوڈ اور میرچ مسالے کے کھانے میں استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور کوئی بھی سالن سبزی بغیر میرچ مسالوں کے نہیں بنتی مسلسل میرچ مسالوں کا زیادہ استعمال ہمارے میدے کی تے میں زخم بنا دیتا ہے جسے السر بھی کہا جاتا ہے میدے کا السر ایک عام بیماری ہے لیکن اگر اسی میدے کے السر کو بروقت ٹھیک نہ کیا جائے اور اس کو نظر انداز کیا جائے تو میدے کا السر میدے کا کینسر بھی بننے کا سبب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم خالص خوراک سے بھی دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہر چیز ہم کیمیکل والی استعمال کر رہے ہیں یہاں تک کہ ملک یعنی دودھ تک اب ہم ڈبے کا استعمال کرنے لگے ہیں اور دودھ کے ڈبوں میں بھی کیمیکل شامل کیا جاتا ہے تو میرچ مسالے والی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے ہمارے میدے میں جو ایسیڈ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے جو تضابیت بن رہی ہوتی ہے جس سے ہمارے میدے میں خوراک کو حضم کرنے کے لیے ایسیڈ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تضابیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے جو کہ کھانے کو حضم کروا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھنے لگتی ہے سٹمک میں تضابیت کی اوور پروڈکشن سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میدے کے اندر میکوسہ ہوتا ہے جو جلی ہوتی ہے میدے کی دیواریں ہوتی ہیں تو وہ زد میں آ جاتی ہیں اور ان میں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم آسان الفاظ میں میدے کا السر کہتے ہیں تو اس میدے کے السر کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا علاج کرنے کے لیے السانک سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے السانک سیرپ میدے کی تیہ میں جا کر ایک جال بنا لیتا ہے جس سے میدے کے زخم میں اور تضابیت کے درمیان ایک دیوار بنا لیتا ہے دونوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا جس سے میدے کا زخم ٹھیک ہونے لگتا ہے اگر ہم بات کریں میدے کے السر کے علامات کے بارے میں تو عام طور پر میدے میں سوزش سے میدے میں جلن ہوتی ہے اور پسلیوں کے این نیچے میدے کے مقام پر یعنی اسٹمک کے ایریا میں درد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے کچھ افراد کو ایمٹی اسٹمک یعنی کہ خالی میدہ رہنے سے تکلیف ہوتی ہے اور کچھ افراد کو کھانا کھانے کے فوراں بعد تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو ان علامات کو ٹریٹ کرنے کے لیے السانک سکرال فیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ السانک سیرپ کا استعمال گرڈ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جی ای آر ڈی گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز یہ بھی ایک اسٹمک ڈیسائڈر ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ افراد شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت یا شام کے وقت یا صوبہ کے وقت ان افراد کو دماغ کی طرف گیس چاڑ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میدے میں تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسٹمک آور پروڈکشن کر رہا ہوتا ہے تو تیزابیت خوراک کی نالی میں جانا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ ریورس ہوتی ہے جس سے خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے بدعزمی ہوتی ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں کچھ افراد میں گبرہت بھی ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے تو یہ تمام علامات تیزابیت سٹمک میں ایسیڈ آور پروڈکشن ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی السانک سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ السانک سیرپ کا استعمال ڈیوڈینل السر کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور پیپٹک السر کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ افراد چائے کافی کولڈرنگ سافڈرنگ سوڈا کا استعمال معمول سے زیادہ کرتے ہیں جس سے میدے کی جھلی میں یعنی کہ سٹمک میوکوسا میں زخم بن جاتے ہیں اور اس سے السر ہو جاتا ہے اور کچھ افراد رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں رات کو دیر تک جاگنے سے میدہ ڈسٹرپ ہونے لگتا ہے اسٹمک ڈسارڈر ہو جاتا ہے جس سے ان افراد میں سٹریس السر ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے تو سٹریس السر سے بچاؤ کے لیے اور چائے کافی کولڈرنگ سافڈرنگ جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان افراد میں بھی السر سے بچانے کے لیے السانک سیرپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں السانک سیرپ کے ڈوزیج کے بارے میں السانک سیرپ کے ایک چمچ یعنی کہ ایک چمچ 5 ایمیل کا ہوتا ہے اور 5 ایمیل میں 1 گرام السانک سکرال فیٹ ہوتا ہے ایسے افراد جن کو میدے کی سوزش ہو گئی ہو سٹمک انفلمیشن کو ٹریٹ کرنے یا ایسے افراد جو السر کی ضد میں ہوں السر کی وجہ سے ان کے میدے میں درد رہتی ہو تو السر کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی 1 گرام یعنی کہ ایک ایک چمچ دن میں چار بار استعمال کیا جا سکتا ہے یا السانک سیرپ دو چمچ دن میں دو بار استعمال کیا جا سکتے ہیں اور گرڈ یعنی کہ گیسٹرو ایسوفیجیا ریفلیکس ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے اور ڈیوڈینل السر یا پیپٹیک السر کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی بالک افراد میں یعنی ایڈلٹس میں ایک ایک چمچ دن میں چار بار استعمال کیا جا سکتا ہے یا دو دو چمچ دن میں دو بار استعمال کیا جا سکتے ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ سکس ٹو ایٹھ ویکس یعنی کہ ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے تک اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے السانک سیرپ کو ایمٹی سٹمک یعنی کہ خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے اور کھانے سے ایک گھنٹے پہلے اس سیرپ کا استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ السانک سیرپ کے ساتھ دوسری انٹیسیٹس یعنی کہ دوسری میدے کی میڈیسنس بھی ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو السانک سیرپ اور دوسری میدے کی میڈیسنس میں کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کا وقفہ لازمی کریں یعنی کہ السانک سیرپ اور دوسری میدے کی میڈیسنس کا استعمال اکٹھے نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں السانک سیرپ کا استعمال پرگننسی میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو السانک سیرپ کا استعمال پرگننسی میں کیا جا سکتا ہے اس کی ڈرگ کٹیگری کٹیگری بی ہے اور یہ پریگننسی میں سیف ہے پریگننسی میں دوران ہارٹ باننگ یعنی کہ میدے میں جلن کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے کھٹے ڈکار ہوتے ہیں اور کھانا حضم نہیں ہوتا تو یہ پریگننسی میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پریگننسی میں استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کر لیں اور اگر آپ میدے کی تکلیف میدے کے درد میدے میں سوزش میدے کے السر میں مبتلا ہیں تو کچھ باتوں کا خاص خیال لازمی رکھیں جیسا کہ اپنے کھانے کی روٹین کا خاص خیال رکھیں مرچ مسالے کم سے کم استعمال کریں کھانا کھا کر ایک دم سے نہ سویں بلکہ کھانا کھانے کے دس سے پندرہ منٹ بعد چہل قدمی لازمی کریں پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں روزانہ دس سے بارہ گلاس پانی لازمی پیئیں شراب پیتے ہیں تو ٹریٹمنٹ ریزلٹ زیرو ہوگا اور اس بات پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں کہ بازار سے سموسے پکوڑے چپس برگر یا بیکری آئٹمز کا استعمال بلکل بند کر دیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مزید ہیلتھ سے ریلیٹڈ میڈیسکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ایلتھ انٹرپرائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ